السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس بھائی صاحب کا ویڈیو دیکھیں گے یہ ویڈیو بہت زیادہ لوگ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے شہاب بھائی ہیں کیونکہ یہ بھی پیدل حج کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور نکل چکے ہیں شہاب بھائی نے تو پراپر طریقے سے سارا انتظام کیا تھا وہ پیدل حج پہ نکلے تھے اس بھائی صاحب کے بارے میں جانیں گے کہ واقعتا ان کا بھی ارادہ ہے حج پہ جانے کا یا بس تو آئیں ویڈیو پہلے دیکھ لیتے پھر اس کو پر تفسرہ کرتے یہ جب آپ پیدل سبر کر رہے ہیں اس کی آپ نے کوئی انو سین ویرل لیا ہے یا آپ کو جب آپ بڈر بیرا کراس کریں گے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ طریقہ کار آپ بھائی کے میڈیا کا ترو میں گورنمنٹ پر پاکستان نے پیل کرتا ہوں کہ میرا بھٹوٹ تامن کیا جائے اور میرے اس ہونسلے کی ہونسلہ فضائی کی جائے میں اللہ کے کام کے لیے نکلا ہوں دو سو پجتر دن میں آپ ہی اپنا سفر مکمل کریں گے اس کے علاوہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا انتظامات کی ہیں ازاری بات ہے آپ کو اس میں بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی گرمی کی بھی شدر بہت یاد ہے راستے میں آپ کو رات کو آرام بھی کرنا اس کے لیے آپ نے کیا کیا انتظامات کی ہیں صرف میں نے جو ضرورت زندگی کی استعمال کی چیزیں صرف وہ ہی لے کے جا رہا ہوں باقی انشاءاللہ میرے جو دوست بھائی ہیں جنہوں نے میرا ہونسلہ فضائی کیا ہے جو نبی کو ماننے والے ہیں جو لب بائٹ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں مجھے ان کی تامن چاہیے اور انشاءاللہ اس کے علاوہ جب آپ یہ حج کر کے واپسی ہے واپسی کا اپنے کیا پروگرم میں رہا ہے میں نے ارادہ پیتل حج کیا اور وہ آپ سے انشاءاللہ بائی اے رہوں گا بائی اے رہیں گے وہ بھی میرے دوست تاون کریں گے اور میں آپ کے اس چینل کی وجہ سے اس حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں میرا بھٹکوٹ تاون کیا جائے اور مجھے بھٹکوٹ سلوٹی دی جائے میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں کسی پارٹی کے لیے نہیں نکلا کسی کو لے کر نہیں نکلا اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر جا رہا ہوں دنیا کے دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں آج بھی اللہ اور نبی صاحب محبت کرنا ہے لوگ زندہ ہیں یہاں سے کوٹے کا سفر ہے وہ میں نے رکھا تیس دن کے لیے اور تیس دن سے آگے میں نے تافتان بارڈر کراس کرنا ہے اور میری حکومت سے یہی پی لے آپ کے میڈیا کی طرح سے کہ وہ میری صرف کوشش اور میری جو مینات سے اس کو رنگل آئے اور میرے سے تاون کرے بس اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو کئی بارڈر پر روکتے ہیں یا کوئی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے آپ کی کیا آپ نے کوئی تکیاری کی ہے آپ نے کوئی انو سی لی ہے یا کوئی گورنمنٹ کے داروں سے رابطہ کی ہے جی میں نے وزیراعلا پنجاب اور پاکستان وزیراعلا محمد شریف کو لیٹر اپنا بائی ڈاک بھیجتی ہیں انشاءاللہ وہ ان کو جیسے ملیں گے وہ میرے اندخواستان اوپر عمل کریں گے میں نے صرف و صرف عمد مسلمہ اور پاکستان زندہ بات اور اپنے نبی کے صدقے اپنے اللہ اور نبی کو رازی کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ آج بھی سلام اور نبی کا جو دردے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے تو جی اس بھائی صاحب کا آپ نے ویڈیو دیکھ لیا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بلکل صاف پتا چر رہا ہے کہ اس بھائی صاحب کی پیدل حج پہ جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے کیونکہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے بادر آگے کراس کرنے اس کے لیے آپ نے کون سا انتظام کیا ہے تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ شباز شریف کو میں نے خط لکھ دیا ہے وہ خط پڑھیں گے اور وہی سارا انتظام کر دیں گے اور ان بھائی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو ایسے بیٹھے بیٹھے کیسے خیال آ گیا کہ میں پیدل حج پہ نکلوں تو پہلے تو یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لیے پیدل حج کے لیے نکل پڑا ہوں اور فوراں ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ دنیا والے دیکھیں پاکستان میں بھی اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لیے پیدل حج کرنے کے لیے لوگ زندہ ہیں تو یہ بات اس بھائی صاحب کی غیر مناسب تھی اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ اس بات کے اندر صاف صاف دکھلاوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے میری اللہ سے دعا ہے اگر یہ بھائی صاحب مخلص ہیں حج پہ جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس بھائی صاحب کو لے جائیں لیکن بظاہر حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کا پیدل حج پہ جانا مشکل ہے کیونکہ حج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے بڑا مشکل کام ہے ایسے ہی نہیں جایا جاتا جیسے یہ بھائی صاحب بغیر انتظام کے جا رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کوئی انتظام بھی نہ کرو اور سفر حج کے لئے نکل پڑو بلکہ شریعت سے یہ بات ضرور ملتی ہے کہ اپنے آپ کو ایسے ہی مشکت میں نہ ڈالو آپ انتظام کریں پھر نکلیں تو جن بھائی صاحب کو یہ بھائی صاحب ملیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ پیدل حج پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ یہ اس کی پالیسیاں ہیں یہ یہ انتظامات کر لو پھر جاؤ ورنہ آپ جو ہے نہیں جا سکیں گے ان کو یہ بات سمجھا دی جائے آپ دوستوں کی اس بھائی صاحب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمینٹ کے اندر ضرور اظہار کریں جزاک اللہ خیرہ